اسلام علیکم فائی کلاس کیسے تارے طالبی رہا امید کرتے ہیں سب بلکل ٹھیک ہوں گے سٹوڈنٹ آٹھ جی نوٹم پڑھے جا رہے ہیں وہ ہے رواداری رواداری سے مراد کسی کے ایسی بات کو برداشت کرنا جو ہماری نزاج کے خلاف ہو مثلا اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب رکھنے والی کی بات سنا اور اسے عقیدے پر قائم رہنے دینا رواداری کہلاتا ہے مطلب یہ کہ سٹوڈنٹ ہمارے سامنے بہت سے دوسرے مذہب کے لوگ بھی ہیں جیسے کہ عیسائی ہیں ہندو ہیں لیکن ہم ان کو زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجہور نہیں کر سکتے بلکہ ہم ان کو ان کے مذہب کے پر قائم رہنے دیتے ہیں جس کی وجہ سے مارشے میں امن و امان بھی برقرار رہتا ہے اگر ہم زور زبردستی کریں جب باقی وہ مذہب کے لوگ بھی زور زبردستی کریں تسرے سے مارشے میں بہت زیادہ نفرہ دشمنی پیدا ہوتی ہے تو قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیمات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے عیسائی علماء اور رہنمائی کا ایک وفت آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نوی میں ٹھائرہا ہے ان کے سامنے اسلام کی دعوت بھی پیش کی لیکن انہوں نے قبول نہ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نوی میں ان کے اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی اسی طریقے سے خلفہ راشدین کے دور میں سپاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاقید کی جاتی تھی کہ وہ دوسرے مذہب کے علماء پر کسی قسم کی سختی نہ کریں چانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غیر مسلم رائے کے جان مال اور مذہب کی حقوق کو محفوظ بنایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیتر مقدس کے سائیوں کو واضح طور پر بتایا گیا کہ ان کی عبادت گاؤں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اور مذہب کے معاملے میں ان پر کوئی جبر نہیں کیا جائے اسی طرقے سے سٹوڈن برسگیر پر مسلمانوں نے تقریباً ایک ہزار سار بڑے شانر شوقوں سے حکومت کی لیکن زبردستی دین کسی سے قبول نہیں کروایا اگر اس طرح سے کرنا چاہتے تو برسگیر میں ہندو کا نام نشان بھی نہ ملتا روہ داری کی حدود اور فائد روہ داری کی کچھ حدود ہے جیسے کہ سٹوڈنٹ ہم کسی کو مذہب کی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن اس کی خاطر ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے مذہب میں کوئی تبدیلی لائیں یا اس کی تعلیمات میں کوئی تبدیلی لائیں یا اپنے مذہب کی توہین برداشت کریں یہ سٹوڈنٹ روہ داری میں نہیں آتا روہ داری میں صرف آپ نے اس ٹیفنیشن کو جاننا ہے کہ آپ نے کسی پہ زبردستی نہیں کرنی کہ وہ اسلام قبول کرے یا زبردستی آپ اس کو اسلام کی طرف لے کر آئیں آپ نے اس کو اس کے مذہب پر قائم رہنے دینا ہے لیکن آپ نے اپنے مذہب کی تعلیمات میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی نہ ہی دوسرے مذہب کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے مذہب کے مطلب کسی احکام پر عمل نہ کریں اس طرح کا کوئی چیز جو ہے وہ نہیں کرنی روہ داری میں صرف یہ ہے کہ آپ نے اس کے عقیدے پر قائم رہنے دینا ہے تو سٹوڈنٹ جس طرح سے میں نے لائنس کو انڈرلائن کیا آپ لوگوں نے بھی بلکل اسی طریقے سے لائنس کو انڈرلائن کرنا ہے تاکہ آپ کو ایم سی کو اس بنانے میں بہت زیادہ سانی رہے پورے یونٹ کی آپ نے بک ریڈنگ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے لائنس کو انڈرلائن کرنا ہے ایکٹیوٹی سالف کرنی ہے سب سے پہلے ایکٹیوٹی جو ہے ہماری مترجم سے سوالوں کے جواب دیں رواداری کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کریں رواداری سے مراد کسی کے ایسی بات کو برداشت کرنا جو ہمارے مذہب کے خلاف ہو مثلا اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب رکھنے والے کی بات سننا اور اسے اپنے عقیدے پر قائم رہنے کا حق دینا اور رواداری کہلاتا ہے رواداری کے مطالق قرآن حکیم کا کیا حکم ہے قرآن مجید کا حکم ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں نجران کے وفد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا سلوک کیا نجران کے وفد کو نبی مسجد نوی میں ڈھہرایا گیا اور ان کی مہمان نوازی کی گئی ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی گئی انہوں نے اسلام قبول نہ کیا لیکن اس کے باب الوداب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نوی میں ان کے اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح رواداری کا مظاہرہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غیر مسلم راہ کے جان مال اور مذہب کے حقوقوں محفوظ بنایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عیسائیوں کی عبادتگاہ کو کوئی نقصان نہیں دیا جاتا تھا رواداری کے فائد تحریر کرے رواداری سے ملک سے نفرتوں اور دشمنیوں کو مٹایا جا سکتا ہے امن و امان بہمی محبت بھائی چارہ ترقی اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے اس سے معاشرہ بابکار اور ترقی آفتہ قوموں میں شمار ہوتا ہے سٹوڑن آپ نے ان کو اچھے طریقے سے لرنڈ کرنا ہے ان کی بکریڈنگ بھی کر دی ہے اور اچھے طریقے سے ان کو لرنڈ کرنا ہے آپ نے نیکس ایکٹیویٹی کے سٹوڑن ہماری دروش جواب پر ٹک کا نشان لگائی ہے کسی کی ایسی بات کو برداش کرنا جو ہمارے مزاج کی خلاف ہو کہلاتا ہے ربادائی ہر قسم کی طاقت اور قوت کا مالک کون ہے اللہ تعالی عیسائی علماء اور رہنمائی کا جوافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس کا تعلق تھا نجران سے برس گیر میں مسلمان نے قریباً کتنے سالوں کمرانی قریباً ایک ہزار سات اگلی ایکٹیویٹی ہماری خالی جگہ پھر کریں دین کے معاملے میں کوئی جبہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا معاملہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کی عیسائی علماء رہنماؤں و مذہر روی میں عبادت کرنے کی حجازت دی برس گیر پر مسلمان نے قریباً ایک ہزار سال بڑی چانر شکوں سے حکومت کی درست جملے کے سامنے صحیح اور غلط جملے کے سامنے غلط کا نشان لگائی ہے کسی دوسرے قیدے والے سے اپنی بات طاقت کے ذریعے منوانا رواداری ہے غلط اسلام قبول کرنے کے بعد دوسروں پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے غلط دین کے معاملے کوئی جبر نہیں صحیح مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے قیدے میں دوسروں کی خاطر کمی بیشی نہ کریں صحیح اسلام غیر مسلموں کو اپنے مذہب پر قائم رہنے کی اجازت دیتا ہے صحیح سٹوڈنٹ اس طرح سے میں نے بک ریڈنگ کیا ہے میں نے قوشن آنسر آپ کے سامنے ریڈ کیا ہے آپ لوگوں نے بھی بلکل اسی طریقے سے ان کو ریڈ کرنا ہے دین آپ نے ان کی لرننگ کرنی ہے ساری ایکٹیوٹیز کو بھی اچھے طریقے سے سوال کرنا ہے اور قوشن کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ لرنگ کرنا ہے بہت شکریہ